سیاسی اور سماجی گی جاناں معاشری زبوحالی انسانیتی ناکردنی اقداری شکسوری اور سماجی افتری جیسے موزاد کو اپنی ورہوں کا کافتہ بنایا ہے یہی نئی ہنسان شناس کے اور اس کی اقداری اور تہہنی کی روایت کی آزاری بھی انہیں پورک کیے ان کی نظم اے ارزبطن جس کا اندر نمو ہے جنہاں تشاہ دائے جب پرائید سہرابی تیرے بجل بجل سائرز تیرے روش روش اے ارزبطن اے ارزبطن موسیقی 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 کے بارے میں کیا جاتا ہے اگر تنابزیر نے ابھی تک ان کی نظموں میں مطلبان ہمستانی تحزیر کی انشاء نہیں نہیں کیا ہے تاہم مجھے چلت ایک نظموں میں اس کی جدت ساپ نظر آتی ہے ان کی نظمیں باتن کی سنیدی سوڑی کشو بھی ہے اور یہاں کی بلیوں میلو جھیلوں بازاروں بستیوں اور موسموں کا ذکر بھی ہے زویر آمن اسمائنوں سے خوابی ہے اور انہیں شہر کی دلویتر منت کا معتم بھی ہے انہیں بلد پر موسموں کا ذکر بھی چھیڑا ہے اور ہمستانی روایات کل سے وہ تہنزیر صحافتی ہی بھی گائے ہیں انہیں عشتوں کا احفاظ بھی ہے اور اس کے پاس بھی چنانتی ہے انہیں باتنوں کی بسن کا لحاظ بھی رکھا ہے اور عشتن کا ہی بھی گیا ہے یہ ہے میرا باتن میرے سفنوں کا جہاں اس سے پیار ہی ملکوں ان کی نظر جنسر کا تہنزیر علامت کی بازدار اور امینہ میں دنی تحصیل ہوں یہ ہے ملکی کی کشبو آمن سے روح دشمنی کم کم تر شہر کبیر رنگ اور ساری تک بغیرہ قابل پر ہیں انہار جلالکوری بھی اگر شہر آدھر کی بیسو سوارنے میں بیش بیش ہیں انہوں نے بگبر کیتا کا منظوم ترجمہ کر کے نصیر پوڑی چادنے پاکوں کو اس کے برمے زیر رہنگی بہت بچی احسان کیا ہے بگبر کیتا کا منظوم ترجمہ کر کے انہوں نے اتحصیل شفاہ اور بائی شاہرگی کی تذری مصال قائم کیا ہے بگبر کیتا کے ابھی بیان سے ترجمہ ہو جگے ہیں جن میں پندرہ منظوم ترجمہ ہیں انہوں نے اپنے منظوم ترجمہ کیلئے قائم کی تغارب کا انتظار کیا ہے جو سکرد جگرد اور بائی برک اور ساری ترجمہ نہیں ہے اس ترجمہ کیلئے موکر پوڑی کی ستاغتوں پر کے بارے قربہ سے قرآن تحصیل حاصل کر کے ہیں چلد شروع ملاحظہ ارمائیے ادھرکرشن و ارہن کی برداب ہے یہ قومتی پشلو مہتاب ہے غورت جس کے گوڑن کی شان ہے سفیری ہی گوڑن پرچان ہے متذکر عبادہ میں جشنی گئے گوڑو آفت